21 گیند, 102 رنگ, KKR کی ٹیم میں ہاردک سے بھی توفانی کھلاری آیا, 21 گیندوں میں توفانی شتک لگایا اس کھلاری نے کیا بڑا کام, کنگ خان دیں گے بڑا انام 12 چوکے 9 چھکے لگائے, گیندبادوں کے ہوش اڑائے 2024 میں جب یہ کھلاری میدان پر آئے گا تو گیند اور بلے سے جم کر کوہرام مچائے گا 2024 سے پہلے KKR کی ختم ہو گئی سب سے بڑی پریشانی اب یہ کھلاری سب ہی کو یاد دلا دے گا نہ نہیں ایک ایسا کھلاری آیا جس نے میدان پر توفان مچایا اس کھلاری نے میدان پر دکھایا ایسا کھیل رنگکو سنگھ کو بھی کر دیا پھیل اس کھلاری کا میدان پر گصہ پھوٹا گیندبادوں کو اس نے جم کر کھوٹا جناب تیار ہو جائیے KKR میں ایک ہاردک پانڈیا سے بھی دھواندھار اور لاؤنڈر اور رنگکو سنگھ سے بھی توفانی کھلاری کی انٹری ہو چکی ہے جس کھلاری کو آپ ابھی تک کیول گیندباد سمجھتے تھے اس کھلاری نے اپنے بلے سے میدان پر ایسا کورام مچایا ہے کہ پوری دنیا دیکھتی رہ گئی شارک خان تالیبہ جانے لگے KKR کے کھیمے میں خوشیاں منائی جانے لگی کیونکہ اس کھلاری نے جو کارنامہ کر کے دکھایا ہے اسے کرپانہ کسی کھلاری کے بس کی بات نہیں ہے اس کھلاری نے کیول 21 گندوں پر شتک ٹھوک کر یہ بتا دیا کہ سال 24 میں KKR کتنی دمدار ٹیم ہونے والی ہے تو چلیے اس کھلاری کے بارے میں آپ کو بتائیں اس سے پہلے اس کھلاری کے توفانی آکڑے سمجھ لیجئے جسے دیکھ کر آپ کا دماغ چکرا جائے گا تو سنیے ڈلیپ ٹروپی 2023 کے دوسرے کواٹر فائنل مقابلے میں نورت جون اور اسٹ جون کی بیچ بینگلورو میں مقابلہ چل رہا تھا اس میچ میں نورت جون ٹیم کے کھلاری نے بلے سے تباہی مچاتے ہوئے نوے نمبر پر بلے باجی کرتے ہوئے ایک سو بائیس رن ٹھوک ڈالی حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کھلاری نے اپنی اس توفانی پاری کے دوران بارہ چوکے اور نو گگن چمبی چھکے لگائی اتنا ہی نہیں اس کھلاری نے کیول چھاسی گیندوں پر ناباد ایک سو بیاسی رن ٹھوک ڈالی اس کھلاری کا نام ہے ہرشت رانہ ہرشت رانہ کو آپ نے سال 2023 میں کے کھینے میں گینباجی کرتے ہوئے دیکھا ہوگا انہوں نے آئی پیل 2023 میں کے کھینے کے لیے ڈیبیو کیا تھا انہوں نے آٹھ میچوں میں چھے وکیٹ بھی لگا لے تھے لیکن کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ تیز گینباج توفانی انداز میں بلے باجی بھی کر سکتا ہے نوٹھ اس جون کے خلاف ہرشت رانہ نے جو 122 رن بنائے ہیں یہ ان کے فرسٹ کلاس کریئر کا پہلا شتک ہے ہرشت رانہ نے 75 گندوں پر سینچوری پوری کر کے 86 گندوں پر 122 ان کی ناباد پاری کھل کر واپس لوٹے اس سے پتا چلتا ہے کہ ہرشت جتنی رفتار سے گینباجی کر سکتے ہیں اتنی رفتار سے وہ بلے باجی کرنے کا بھی دمخم رکھتے ہیں ہرشت کی اس پاری میں بڑی بات یہ تھی کہ ہرشت رانہ نوے نمبر پر بلے باجی کرنے کے لیے اترے تھی نوے نمبر پر آ کر شتک لگانا بہت بڑی بات ہوتی ہے اور بڑے بڑے بلے باج یہ کارنامہ نہیں کر پاتے ہیں وہ بھی ایک گینباج کیلئے ہرشت کی اس ویسپوٹک پاری کے دم پر نورت جون کی ٹیم نے پہلی پاری میں آٹھ وکیٹ کھو کر 540 اے نو کا وشال اسکور بنایا ہرشت رانہ کے گھرے لوگ کرکیٹ کریئر کی اگر بات کریں تو انہوں نے فرسٹ کلاس کریئر میں ایک کل ملا کر پانچ مقابلے کھیلے ہیں جن کی آٹھ ہننگ میں انہوں نے 3.7 نو کی اکونومی سے 21 وکیٹ چٹکائیں ہیں اس سے ساب سمجھ آتا ہے کہ ہرشت رانہ ناکیول بہتر گینباجی کر سکتے ہیں بلکہ بہتر بلے باجی کرنے میں بھی ماہر ہیں امیدہ کی ہرشت کی اس کامیابی کا اناب انہیں سال 2024 میں مل سکتا ہے کیونکہ سال 2024 میں کےکیار اپنے کھیمے میں کچھ بڑے بدلاؤ کر سکتی ہے شاردل تھاکر کو کےکیار نے 10 کروڑ سے زیادہ کی رقم میں کھریدا ہے اب کیکیار شاردل جیسے کھلاری کو باہر کر کے ہرشت جیسے نوجوان کھلاری پر دعو لگا سکتی ہے ہرشت کے پاس شاردل سے بھی زیادہ رفتار ہے وہ شروعاتی اوورس میں بھی گینباجی کر سکتے ہیں باتی وقت پڑھنے پر اپنی ٹیم کے لیے بلے باجی کر کے بھی بڑا کمال کر سکتے ہیں تو آپ کا اس کھلاری کو لے کر کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں